بچوں کا سیگمنٹ کام کر رہی ہے تو اسیگنگل کو آپ کو بتانیتنا نولیج نہیں ہے تو آج میرے بہت ہی فیوریٹ قسم کے کلاس فیلو شاہ حسین میرے ساتھ موجود ہے السلام علیکم تو اسیگنگل کیا حال ہے ٹھیک ہے میں ٹھیک ہوں شاہ حسین آج اتنے مزے کا ٹاپک لے کے آئے ہیں اور وہ ٹاپک ہے یہ رینبو ہے نا اور رینبو کے بارے میں بڑی زبدست انفرمیشن ہے شاہ حسین کے پاس تو جناب شروع کرتے ہیں کہاں سے شروع کریں پہلے ادھر سے شروع کرنا ہے یا ادھر سے پہلے ادھر سے شروع کرنا ادھر سے شروع کریں گے جی بتائیے ہمیں بتائیے ہمیں کچھ بتائیے مزے مزے کی چیزیں یہ سارے کلرز ہیں جو رینبو کے اندر ہوتے ہیں ویڈ، اورنج، ییلو، گوین، بلو، انڈیگا اور ویالٹ جب ان کی سٹارٹنگ کلرز کو جوڑتے ہیں تو پہ ویڈ بنتا ہے ویبیور یہ ایک بھی ہوتا ہے ایک رینبو کے کلرز کو رمیمبر کرنے کے لئے اور سارے کلرز کو ایک ساتھ کہتے بھی ویبیور اچھا یعنی ادھر سے ویلٹ کا ویلیا انڈیگو کا ایلیا بلو کا بیلیا اور آگے آپ بتاؤ جی، گرین کا جیلیا ییلو کا ویلیا اورنج کا اول لیا اور ریڈ کا آر لیا تو یہ بن گیا ہے ویب جور اس سے آپ کو سارے کلرز یاد رہیں گے یہ بہت خوبصورت ہے اور پلیز کیمرا پتے نہیں کتنا کلوز جا کے دکھا سکتا ہے یا دکھا رہا ہے آپ نے مس دکھا دیا اچھا جی، کیمرا کہتا ہے میں نے اب دوبارہ نہیں دکھانا ہوں اچھا دوبارہ دکھا دیا تینکیو سو مچ اچھا بھی کیمرا میں آپ یہ دکھیں کہ یہ جو رینبو کے ساتھ جو کلاوڈز ہیں ان کو مس نہیں کرنا یہ کتنے کیوٹ اور پیارے پیارے کلاوڈز بنائی ہیں شاو صاحب اچھا بھی یہ زیرا بتاؤ جگر یہ ہوتی کیا ہے رینبو کہانی کیا ہے اس کی ڈیٹیلز بتاؤ دیکھنے میں بڑی پیاری لگتی ہیں سن کی ریکت میں 7 کلرز پر ہوتا ہیں وہ وہ کلرز ہیں جو در رکھا ہے ریڈ، آرنج، یلو، گرین، بلو، انڈیگو اور وائلیٹ اور جب ان کلرز کو ایک پریزم میں سے گزارتے ہیں پریزم ایک گلاس کی چیز ہوتی ہے وہ 3D ہوتی ہے وہ پیاریمیٹ کی شیپ کی ہوتی ہے اٹھا ترینگل شیپ تو جب وائلیٹ پریزم کے اندر ادھر سے گزارتی ہے تو پھر وہ سلائٹلی بند ہوتی ہے اور ادھر سے نکلتی ہے اور ادھر سے وہ وائلیٹ بن کے نہیں نکلتی اس کے اندر شاہر کلرز پہ ہوتے ہیں وہ نکل جاتے ہیں اور رینبو بن جاتی ہے آرائیٹ اچھا وہ ہوتی ہے اصل میں وائٹ لائٹ ہے اچھا تو یہ ہمیں اسمان پر جو رینبو نظر آتی ہے یہ پھر کیا ہوتا ہے اس کے بارے میں مجھے تھوڑا سا بتاو یہ بھی بیم آف لائٹ ہی ہوتی ہے بیم آف لائٹ ہی ہوتی ہے تو وہ کیسے وہ پھر ہمیں کلرز کیسے نظر آرہے ہوتے ہیں وہ کس میں سے گزر رہی ہوتی ہے پانی میں سے دروپٹس پسے وہ رینڈروپ میں سے گزر رہی ہوتی ہے رینڈروپ رینڈروپ ایک پریزم بن جاتے ہیں آہ تو رینڈروپ جو وہ پریزم کا کام کر رہے ہوتے ہیں تو وائٹ لائٹ اس پہ سے گزرتی ہے اور وہ کلرز ہمیں نظر آتی ہے تو یہ ایسے ہی سمی سرکل میں کیوں ہوتی ہے ہمیں شکل سمی سرکل میں اس لیے ہوتی کہ ہم اسے گراؤن سے دیکھتے ہیں سچی میں وہ ایک فل سرکل ہوتی ہے آچھا تو رینبو جو اسل میں فل سرکل ہوتی ہے ایسے ہاں اور ہم اس کو کیونکہ گراؤن میں کھڑے ہوکے دیکھ رہا ہوں تو ہمیں آدھا سرکل نظر آتا اور آدھا نظر نہیں آرہا ہوتا انٹرسٹنگ 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 اچھا اب مجھے یہ بتاؤ کہ اب جو رینبو میں کھڑا 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 ہوں اور وہ جو ہمارے کیامرمن انکل ہے آسف شاہ وہ اگر ادھر سے رینبو کو دیکھ رہے ہیں ہم دنوں کو ایک جیسی رینبو نظر آئے کیا وہ ایک ہی رینبو سب کو نظر آرہی ہوتی ہے نہیں اگر کوئی بندہ ادھر دیکھ رہا ہوں یا کوئی ادھر تو پہنے ہی ان کو سیم رینبو نظر آرہی ہو سکتی وہ کیسے کیونکہ وہ ایک ڈیفرنٹ شیٹ آف رینڈروپ دیکھتے ہیں اور ایک ڈیفرنٹ بیم آف ساندھر اس کا مطلب ہے میں اور آپ بھی اگر ایک رینبو کو دیکھ رہے ہیں تو آپ کو ایک ڈیفرنٹ رینبو نظر آری ہے اور مجھے ایک ڈیفرنٹ رینبو نظر آری ہے اگر ہمارے آئے کی دیکھنا والی جگہ ڈیفرنٹ جیسے آپ ادھر دیکھنا اور میں ادھر تو وہ ایک ڈیفرنٹ رینبو نظر آری ہے انٹرسٹن انٹرسٹن اچھا وہ زرا مجھے نیوٹن والی کہانی سناو وہ بڑے مزے کی تھی جیسے کال تم مجھے فون پسنا رہے ہیں نیوٹن ہے ہاں رینبو کے ساتھ بہت زیادہ میٹس بھی جوڑتے ہیں جیسے کہ کوئی کہتا ہے کہ رینبو کے اندر پر ایک پٹ اف گولڈ ہے کوئی کہتا ہے کہ رینبو ہیون تک جاتی ہے اچھا یہ بھی ایک میٹ ہے اس کے اند کے اوپر بہت سا گولڈ پڑا ہوئے سونا پڑا ہوئے ہے نا اچھا انٹرسٹن اور جو پٹ اے جس کے اندر وہ سونا ہے وہ بھی گولڈ کا ہے اور وہ ایک لپریکون اون کرتا ہے اچھا یہ بوری میٹ ہے اچھا تو نیوٹن نے کیا کیا تھا نیوٹن نہیں لپریکون اون کرتا ہے یہ نہیں ہمیٹ اچھا یہ نہیں ہمیٹ اچھا نیوٹن کے بارے میں بتاو نا وہ بڑے مزیگی کہا نیوٹن نے پوری جنیا کو دکھایا تھا کہ جب سن لائٹ ایک پرزم میں سے گزرتی ہے وہ سلائٹلی بینٹ کرتی ہے اور اوپر کو سارے کلرز جو وائٹ لیکٹ میں چھوپے ہوتے ہیں نکل جاتے ہیں اور رینبو بن جاتے ہیں پھر ایک پویٹ تھا جس کا نام تھا کیٹس اس نے نیوٹن سے لڑائی کر لی کہ تم نے میری رینبو سے سارا میجک نکال اس کو سائنس میں بدل دیا کیونکہ پویٹس ایسی باتیں کرتے ہیں دیش ان کو لگتے کہ چیزیں میجکل ہیں جیسے کیا ایکزیکلی پویٹس کو یہ جو شاعر حضرات ہوتے ہیں دیکھو نا جی کیٹس نراز ہو گیا نیوٹن سے کہ میری جو کاسے کزا ہے اس کا سارا رومانس اس کا سارا میجک اس کا سارا حصار جو ہے اس کو تم نے انفول کر دیا اور بتا دیا ہو کوئی ایسا پرابلم نہیں ہے وائٹ لائٹ جو ہے نا یہ ساد رنگوں میں بدل رہی اس کو سائنس کا ایک پروجیکٹ بنا دیا بالکل صحیح کیٹس کی اس میجکل رومانٹک رینبو کو سائنس کا پروجیکٹ بنا دیا نیوٹن نے یہ تو بات کیٹس کی ویسے ٹھیک لگ رہی ہے آپ کو کیٹس کی بات ٹھیک لگ رہی ہے یا نیوٹن کیٹس کی بات ٹھیک لگ رہی ہے سارا میجک ٹھیک لگ رہی ہے سارا ختم ہو گیا اچھا اب مجھے آپ یہ بتائیں کہ آپ کونسی کلاس کلاس میں کلاس 2 کلاس 2 میں اور شاہ حسین آپ کا فیوچر پلانز کیا ہے آپ نے کہا کہ بننا بڑے ہو کے کس چیز میں انٹریسٹ ہے کیا مکنین ہے اورکہ سارا میتے کس چیز لگ رہی ہے عجی، اکھاک ایسے موکنین ہے میں مرزیوں کو اور آپ کو اسی موویز وغیرہ پسند آتی ہے جو جس کے اندر واریوئرز کی کہانیا ہے یہ بہت زیادہ اچھا سپس بھی اس مووریاں حسین ہوں اور کام جو ہے وہ رینبو پہ کر رہے ہیں کاسے گزا پہ ہے نا یہ بڑا ایک خوبصورت سا شائرانہ شائر کا اور واریر کا ایک مزے کا کمبنیشن ہے شاہو سا ہے very good آپ نے بہت اچھا smartly dress up آپ کوئے میں ہے it's great very nice بہت مزا آیا کہ آپ ہمارے شو میں آئے اور آئندہ بھی آپ نے آنا شاہو سا ہے ٹھیک ہے اچھا 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 topics لے ٹھیک ہے یہ دانت کدر چلا گیا یہ milk teat تھا گر گیا milk teat تھا گر گیا اچھا آپ کو بتے اس کے اندر بھی ایک میت ہوتی ہے جب ہم چھوٹے سے تھے نا تو ہماری امی کہتا ہی تھی وہ رات کو چوہ آیا تھا وہ تمہارا دانت لے گیا اور میں ایکچولی سمجھتا تھا کہ چوہ آیا ہوگا اس نے تھوڑی سے دانت توڑا ہوگا اور لے گیا ہوگا اپنے دانتوں سے دانت توڑا ہوگا اپنے دانتوں سے دانت توڑا ہوگا پتہ نہیں اس کے دانت کب جائیں گے چوہے کے دانت مجھے لگتا ہے اس کے دودھ کے دانت ہوتے ہی نہیں ہے چوہے کے دانت ہوتے ہی اتنے کے ساتھ میں سے ٹک 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 کر کے یہ چوہ ہمارا کارپٹ ہے وہ بھی کھا جائے گا وہ آئے گئے تو تو کچھ نہ کچھ رہا ہوگا بکس کو بھی کھا جائے گا بکس کو بھی کھا جاتا ہے ریٹس لو جی پھر اگلا ٹاپک تو ابھی ہم نے ڈیسائیڈ کر لیا شاہ حسین آپ کا اگلا ٹاپک ہے یہ چوہے کہ چوہ کیا کیا کھا جاتے اور ان کی لائف کیا ہے اس کے پر اپنے ایک پریزنٹاشن ملا کینہ جائے ٹھیک 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 گرڈ thank you very much have a great day d cis